ڈھا کے کھول دیئے سمپال کا وہ پیس نہیں ہے اور سمپال نے لگاتار دو اوور کرا دیئے میرے آمیڑ سے نہیں ہو پائے میرے آمیڑ سے سیکنڈ لاس اوور کیا لاس اوور اس نے کیا کیا نام ہے ہاریس راکف نے اس کے بعد واپس سے موقع ملا بال کرنے کا تو دیکھو کیا حال ہوا لگاتار بارہ بالنے کرنا آسان نہیں ہے بہت میرا سمپال سمپال ہے فٹنس تو پھر فٹنس ہے بھائی موسٹ ایکسپیرینس جیسی تھوڑی ہے پیک ٹو بیک دو اوور پیک ٹو بیک دو اوور کی ہیں لڑکے نے اور گراؤنڈ بھی سیم آپ ایسا بھی نہیں بول سکتے کہ یہ تھا وہ تا فلانت سیم گراؤنڈ یہ بھی نہیں بول سکتے وہ پچھتی تھی وہ بھائی سیم ہی گراؤنڈ تھا سب کو سیم تھا اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ زیادہ پریشر گیم تھا وہاں پہ تو یو ایس سے کوئی پانی ہو جانا چاہیئے اور آپ کا تو بڑا نام ہے پہلے آپ کو آگے چلنے سے پہلے یہ میں ویڈ پریڈکٹر دکھاتا ہوں ویڈ پریڈکٹر کی حالت دیکھو گوگل بھی پریشان ہو چکے نیپالی ٹیم سے آیا وہ کہتا ہے میں ان کو ورلڈ کپ کے اندر ساؤت افریقہ والے گیم میں میں نے ان کو 99% دے دیا گیا یہ جیتیں گے 0.99% ان کو دیا پورا 99% سے بھی اوپر اور 0.87% کر کے کچھ میں نے ساؤت افریقہ کو دیا یہ وہاں سے ہار گئے مجھے دھوتو کروا دی میری دنیا میں نام خراب کر دیا اور بولا بھے گوگل کی کیا پریڈکشن آج میں نے ان کو رائٹ آف کر دیا میچ سے پہلے گوگل نے کیا بولا کہ 64 something USA اور نیپال قدو 40 یا 30% چانس ہے اس کے بعد میچ کے دوران بالکل ہی رائٹ آف کر دیا بھائی وہ 90's کے اوپر نگل گئے ہم کہاں نگل گئے اور یہ جیت گیا ہے وہاں سے تو گوگل بھی پریشان ہے علی خان تو پریشان ہے ہی ہے امپائر بھی پریشان ہے امپائر بدوں کیا کر رہے امپائر وہ پہلے تو گھر جا کے اس کی کوٹاس ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک تو تو یار اتنے ڈیسیجن پیٹ دیتا ہے اتنا تو حرکتیں کرتا ہے پھر بھی کیا نام ہے یار تمہارے ڈیسیجن کے باوجود یہ جیت جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے ایسا کہ ہم سب کچھ کر دیا ہم نے ڈیسیجن بھی ان کی فیور میں دیتی ہے پھر بھی یہ جیت نہیں پا رہے اپنے لڑکے یو ایسا کی تو خیر آپ کو ایک تھوڑی سی چیزیں آگئے اس میں چلنے سے پہلے تھوڑی سی چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ یہ فرق دیکھئے ہارس راؤف کو ڈیفینڈ کر رہا تھے اس لئے میں کہتا ہوں ہم اپنے بولرز کو بڑے ڈیگریٹ کرتے ہیں نیبال کے بہت سارے ہیں بھی بولتا تھا کہ پاکستان کا کوچ بنا تو بیٹنگ سے کھاؤں گو سمپال کا ہمیں کو بھی بول دینا چاہیے بھائی پاکستان کا کوچ بنا تو ان کو بولنگ سے کھاؤں گا یہ کو بتاؤں گا بولنگ کیسے کرتے ہیں کیونکہ میرے بھائی ہارس راؤ给 Gef been کے سکر ہوں گا آمیر کو سکھاؤں گا کہ بھائی پاس سوپر آور میں بولنگ کیسے کرتے ہیں فرق باتا سمپال کو پاور پل اللہ سوور میں کتنے ڈیفینڈ کر رہے تھے ساتھ رہن ہارس رو ورلڈ فاسٹس ٹیپی آپ بلانا پتہ نہیں کیا میرے پاس پیس ہے میرے پاس یہ ہے کتنے ہارس رو ہارس رو ہارس رو وہ بھائی ساب پندرہ رن سمسنگ ڈیفینڈ کرنے کیا کہ آخری بھائی خیر پندرہ بھی چھوڑ تین بولوں پہ بارہ رن تیس سترہ رن تھے شاید تین بولوں پہ بارا ہاریس روف سے ڈیفینڈ نہیں ہوئے ورلڈ فاسٹیز اور یہ اور وہ وہ بھی چھوٹے ایک بول پہ پانچ رن سمبال کو بھائی سات رن چاہیے ایک بول پہ پانچ وہ بھی ڈیفینڈ نہیں ہوئے پھر سمبال پہ آتے ہیں لاسٹ آور ہاریس روف سے وہ نہیں ہوا لاسٹ آور کتنے سات رن اس کے بعد ایک بول پہ کتنے دو رن بھائی نے وہ دو رن بھی کر کے سپر آور تک پہنچا دیا پھر آتے ہیں میرے آمیر آمیر اس نے لاسٹ آور میں کتنے رن دیئے انیس رن وائیڈ ہے کتنے بڑے آمیر بولر ہیں کتنے بڑا نام اور سمبال نے لاسٹ آور مطلب یہ کیا بولر ہے آج اس نے بتا دیا کہ بھائی اس نے بتا دیا کیا بولر ہے آج اس نے بتا دیا کہ میں ٹیم کا موس سینئر ہوں میں نے ورلڈ کپ کھیلا ہے چودہ کا چوبیس کا تو میں اس آور میں آؤں گا اور میں ہی آپ کو بچا کے دوں گا اور میں ہی موس ایکسپیرینس ہوں میں ہی آپ کو مشکل سیچویشن سے نکالوں گا اور میں ہی ڈیفینڈ کر کے دوں گا سات رن اور اس نے کر دی انہیں اس نے نامیر رہے ہیں کھال لیے لاسٹ آور میں یہی ایرون جونز وغیرہ تھے یہاں تو کھڑے بھی نہیں ہو پائے ایرون جونز اینڈریز اور وہ دوسرا شیان جانگیر اس کو بھی بولڈ مار دیا اور راؤنڈ آو وگٹ جو انگل لیا ہے وہ بھی بڑا مشکل آسان نہیں ہے رائٹ ہینڈر کا یہ بول کرنا میں اس پہ تھوڑا سا غصہ آ رہا تھا مجھے پیچ میں کیونکہ وائٹے وغیرہ ہو رہی تھی مسئلے بڑے ہو رہے تھے بٹ یہ اس انگل سے مشکل ہوتا ہے بڑا بولنگ کرنا کیونکہ وائٹ بڑی جاتی ہیں نو بول ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ آپ باہر جا رہے ہوتے ہو آپ دوسری پچھ پہ نکل گئے پاؤں باہر ہوا نو بول دے دیں گے وہ ایسی ایمپائر گھنٹے کا کھڑا ہوا تھا ایک غلطی ذرا سی بھی مائنر ہو وہ نو بول وائٹ دینے پر بیٹھا ہوا تھا تو آپ ذرا سا انگل یوں ہوا وائٹ ہو جاتی ہے ذرا سا تیج بیٹر بیٹھ ہمارے تو سلیش پیچھے کا چکہ پیچھے کی باہر ہوتی چھوٹی ہوتی ہے یہ بڑے مسئلے تھے پھر سٹل وہاں سے ڈیفینڈ کیا اور دو رنخالی اس نے دیئے ہیں بڑے بڑے ان کے پلیئرز کے سامنے اور پھر نیپال نے فائنلی مائچ جیت کیا تو یو ایسی نے امیر آیا بنگلدیش کو آیا اور نیپال لے ان کو فڑا دی یہ طریقہ ہے یہ فرق ہے یہ فرق ہے تو میں ہر اس رو بھائی سے پوچھوں گا کہ بھائی ٹریننگ لینے جاتے ہو تو پلیز اس سے لے لینا جذبہ جو ہے وہ اس کندر ہے آمیر بھائی کچھ لے لو کچھ پتہ کر لو کیونکہ دیکھو صرف مدھاگ مستی غرور تکبور یہ وہ اسے کچھ نہیں ہوگا کہ میں بہت بڑا ہوں کوئی بہت بڑا نہیں یوں کر کے دکھانا پڑا میچ وینر بننا پڑا اتنا پیسہ مل گیا سب کچھ مل گیا پھر بھی you are not a match winner پھر میں یہ کہا تو پی ایسل میں نہیں لوگ سمپال کو پی ایسل میں نہیں لوگ آئیری کو پی ایسل میں نہیں لوگ بڑل کو تمہارے اپنے پلیئر سے تو بہت بہتر نہیں اگر اس بیسس کے اوپر پی ایسل میں سیلیکشن ہو تو میں تو کہوں گا کہ بھائی پاکستان کہ ٹیم میں تو یہ سیلیکشن انگی ہونی چاہیے کیونکہ یہ یوں ایسل سے ڈیفینڈ نہیں کر پائی یہ ڈیفینڈ کر لیا یعنی پی ایسل کے اندر سمپال اگر آئے میں آئی پیل وغیرے کی بات ہی نہیں کرتا میں اپنی لیگ کی بات کرتا مجھے تو اپنے گھر میں آئے کہ تیوے ان کو دیکھنا ڈیفینڈ کر لے گا پہلے تو بیٹنگ بھی کر لیتا ہے اس کے بعد آئی بھی فیلڈنگ بھی کر لیتا ہے اس کے بعد بوڑیڈل آج مارے ہیں آپ کے سامنے لیکسپن بھی ہے تو ہے اگر آپ دیکھو ان پلیئرز میں وہ سپارک ہے میں نے پہلے بھی بولتا ہے ان پلیئرز میں وہ سپارک ہے یہ ہار رہے تھے اور یہ کے اندر ہم نے کرٹسائز کیا ہم نے بہت بولا آج آپ نے دیکھ لیا پرفارمنس سیریس ہوں گی یہ کریں گے جس دن یہ سیریس نہیں ہوتے آج آپ نے دیکھا تا لڑتے ہوئے دیکھیں یہ ہار بھی جاتے نہ میں کچھ نہیں بولتا آج کیونکہ لڑتے ہوئے دیکھیں ورنہ پرانے جو گیم ابھی یہ کینیڈا سے ہار اس میں حسرے ہوتے تھے مزاگ مستی ابھی لگا تھا کہ بھائی ٹیم گسی ہوئی ہے کہ بھجا دیں گے کیوں کیونکہ علی خان نے کل اگریشن دکھایا یو ایس اے نے ان کے ساتھ بتاویزی کی اس کے بعد بڑے پچھلی بار جب گئے تھے فینس کو جگہ نہیں مل رہی تھی پھر سندیب کو ویزا نہیں دیا وہ سب ان کے مائنڈ میں تھا غصہ بھرا ہوتا انہوں نے آکے پھاڑا ہے یہ فرق ہے تو اس لئے کہتا ہوں ان کو جگاؤ میں کہتا ہوں جو بھی ٹیم آئے نا پلیز ان کے ساتھ چھوڑا سا کیا کرو ان کو جگانے کے لئے ہم نے ضرورت ہے تو آپ کیا کیا کرو ان کو فیلڈ میں جو کر رہا تھا نا لیخانے سے ارکتے کرو کیونکہ یہ لڑکے جاگ جاتے ہیں جب یہ جاگ جاتے ہیں پھر یہ چھوڑتے نہیں ہیں پھر میرا بولٹل ملدہ لوگ کہہ رہے تھے ٹیم سے بار کر تو آج اس نے نوے مار گئے سنچری تھی اس کی سمپال رابطہ بھی پریویو کر رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے سمپال کو بٹھا گئے سندیب کو لے لینا میں نے بولا نہیں بھائی کہاں سے ہم نے یہ جیت حاضر کی ہے میں بھی بڑا شاکت ہوں لوگ بھی بڑے شاکت ہیں but still this is what cricket is this is why we love this sport this is why we love cricket کیونکہ it is not over until it's over آپ کچھ نہیں کہ سکتے کرکٹ میں کہیں سے بھی جی سکتے ہیں کہیں سے بھی ہار سکتے ہیں what a brilliant victory for Nepal thumbs up thumbs up for سمپال کانی love you guys all subscribe کیجئے like کیجئے next video میں آپ کساتے ہیں میں آپ کساتے ہیں میں آپ کساتے ہیں